ہی ایوری وان آج فائنلی آئے ہیں ہم کھارگھر ٹاٹا ہسپیٹل کیمو تھیرپی کے لیے اور یہ جو کیمو تھیرپی کا ٹریٹمنٹ ہے یہ فرسٹ کیمو تھیرپی ہے اور یہ ساری میڈیشین آن لائن لے چکے ہیں ہم اور ان میڈیشینز کا جو ایک سرکل کا خرچہ ہے وہ ٹوٹل پانچ ہزار کا ہے تو یہ ابھی ہم نے اپنے پیسے سے دیا ہے اور باقی جو مدد ہوگی وہ ہم آپ لوگے ساتھ اپڈیٹ کریں گے اگر ہمیں اس کا کوئی بینیفٹ ملتا ہے لیکن ابھی فیلال میں پانچ ہزار روپے ہم نے جمع کی ہے اور اپنا کیمو تھیرپی کا ٹریٹمنٹ لیا دبا آن لائن ہوتی ہے دبا آن لائن ہو چکی ہے اور یہ ہے بیڈ کیمو تھیرپی کے لیے تو بیڈ بھی مل چکا تھا تو ریڈی ہے بھی اور کیمو تھیرپی کے پہلے کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں کیڈنی فنکشن لیور فنکشن لفٹی اور یہ جو بھی ہوتے ہیں آئیرن ہوموگلوگن پلیٹلیٹس تو یہ سارا بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اگر کوئی پرابلم ہوتے تو نہیں دیا جاتا ہے نورمل ہوتے تو پیشنٹ کو دے دیا جاتا ہے تو سب کچھ نورمل تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کیمو تھیرپی لے سکتے ہیں تو یہ ہے پیکلی کاربو اور دوسرا انجیکشن جو ہے وہ کاربو پلیٹن ہے تو کیمو تھیرپی کا یہ انجیکشن دینے سے پہلے ہمیں ایک سادہ پانی کی بوٹل چڑائی جاتی ہے تو یہ ہم نے لے چکے ہیں اور ابھی ہم لیں گے کیمو تھیرپی اور کیمو تھیرپی سے پہلے ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا کافی پی لی تھی کیونکہ میرا بلڈ پریشر تھوڑا سا ہمیشہ ڈاؤن رہتا ہے تو بلڈ پریشر بھی چیک کیا گیا اور ہائٹ چیک کی تھی ویٹ چیک کیا تھا تو ان سب کے بعد مجھے کیمو تھیرپی کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر نے سجسٹ کیا ہے تو لیٹ چکے ہیں بیٹ پر کیمو تھیرپی سٹارٹ ہو گئی ہے اور کیمو تھیرپی کا یہ جو پورا ایک سرکل ہے اس کو لینے میں مجھے پانچ گھنٹے لگیں گے کیونکہ یہ کافی سلو سپیڈ میں دیا جاتا ہے لیکن پریل میں جب ل چار گھنٹے میں پورا ہو جاتا تھا ایک سرکل لیکن خار گھر میں پانچ گھنٹے کا ٹائم لگ رہا ہے کیمو لینے میں کچھ زیادہ ہی سلو سپیڈ میں ہے لیکن مجھے کیمو لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی یہاں پر اور ہمیشہ کیرنگ نرسز کا سٹاف اور نرسز ہمیشہ آوائی لیویل ہوتی ہیں ہمارے آس پاس تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کیمو تھیرپی میں اور ایزلی سے لگا دیا جاتا ہے کیر کی جاتی ہے تو یہاں پر خار گھر میں جو ہم نے کیمو تھیرپی لیا وہ کافی اچھا ایکسپیرینس تھا پہلا ایکسپیرینس تھا کیمو تھیرپی خار گھر سے لینے کا تو ابھی یہ کیمو تھیرپی کا فرسٹ سرکل ہے اور اس کے بعد کون کون سے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے یہ بارہ بجے دوپیر میں ہم نے لیا تھا اور اس کے بعد شام چھے بجے ہم فری ہوئے تو باقی پیشنٹس بھی لے رہے تھے اور بیچ میں بھوک لگی تو کھا لیا بات روم وغیرہ واش روم جانا تھا ٹائلٹ جانا تھا تو ہم گئے اور تھوڑا سا ریسٹ کیا اور ریسٹ کرنے کے بعد ایک لاسٹ جو بوٹل رہ گی پانی کی وہ بھی ہم لیں گے اور اس کیمو تھیرپی کے ابھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ سٹارٹ نہیں ہوئے سائیڈ ایفیکٹ جو سٹارٹ ہوں گے وہ چوبیس گھنٹے کے بعد ہوں گے لیکن ابھی جو پانی پیا وہ کڑوا لگ رہا ہے پانی ایسے کڑوا لگ رہا ہے ایسے کوئی نیم کا پانی پی رہے ہیں صرف سائیڈ ایفیکٹ ایک ہی ابھی سامنے آیا ہے کہ پانی میں ٹیسٹ بلکل بدلا ہوا ہے موسیقی موسیقی